اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گجر ورڈ گوجری چینل میں ہوں عطیق الرحمان صدیقی ہمارا آج کا موضوع برے سغیر پر گجر قوم کی حکمرانی اور گجر دیش گرجر نہ گجر دیش ہے برے سغیر پاکو ہند کی دو ہزار سال کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو وہ واضح طور پر تین حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے نمبر ایک انگریزی دور نمبر دو مسلم دور اور نمبر تین گجر دور ناظرین سب سے دلچسپ بات یہ کہ برہمن جو آج ہندوستان اور اس کی تاریخ کا سب سے بڑا دعوے دار بنتا ہے اور اس کا دور حکومت سوائے ہرش کے مختصر دور کے ان دو ہزار سالوں میں کہیں نظر نہیں آتا پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں ہی گجر قوم نے کشان سلطنت کے نام سے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی جو وسط ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی کشان سلطنت میں چین کا صوبہ، سنگیانگ، تاجکستان، ترکمانستان اور آزربائی جان کے کچھ علاقے شمالی ایران، افغانستان، پاکستان، کشمیر اور وسطی اور شمالی مغرب ہندوستان کے علاقے شامل تھے چوتھی صدی عیسوی میں کشان سلطنت کے زوال کے بعد گجر قوم کی مختلف ریاستیں وجود میں آئیں لیکن ان میں سب سے بڑی اور طاقتور ریاست گرجر دیش کے نام سے ہی قائم ہوئی جو پانچ سو پچاس سے لے کر تیریویں صدی تک قائم رہی اس سلطنت کے حکمران گرجر پرتہار کہلائے برے سغیر کی تاریخ کے کلاسیکل پریڈ میں گرجر پرتہار حکمرانوں کو امپیریل پاور کی حصیت حاصل تھی کی ایم منشی جو کہ خود برامن تھا اس نے اپنی کتاب گلوری دیٹواز گجارہ دیسہ میں لکھا ہے برے سغیر کی تاریخ کا سب سے سنائرہ دور گرجر دیش کا دور تھا گرجر دیش کے جنوب میں راشٹر کوٹہ حکومت تھی جس کا راجہ گوندا سوئیم اس نے اپنی یاداشت میں لکھا ہے کہ اس کی دادا کی جنگ گرجر دیش کے گجر حکمرانوں سے ہوئی تھی اس نے لکھا یہ گجر بادشاہ کھشتریوں میں اونچہ درجہ رکھتے تھے گرجر پرتہار دور کے چند مشہور گجر بادشاہوں کا تذکرہ تاریخ میں حضب زیل ہے اول ناک بھٹ اول 730 ایسوی تا 756 ایسوی انہوں نے اپنا کنٹرول منڈور سے مشرق اور جنوب میں بڑھایا جس کے نتیجے میں پڑوسی ریاست مالوہ کو گوالیار تک اور گجرات کو بھڑوچ کی بندرگاہ تک فتح کر لیا اس کے بعد اس نے مالوہ کا شہر آوانتی کو اپنا دارل حکومت بنایا اسی دوران سندھ سے مسلسل عربوں کے حملے ہو رہے تھے لیکن ناک بھٹ اول نے عربوں کو دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھنے دیا 738 ایسوی میں سپا سلار جنہید کی قیادت میں ایک جنگ ہوئی لیکن انہوں نے ناک بھٹ سے بری طرح شکست کھائی کچھ عرصے بعد مسلم سپا سلار تمین نے پھر حملہ کیا ناک بھٹ اول نے اس کو بھی شکست دے دی گوالیار کے قلعے سے برامت ہونے والی تحریروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناک بھٹ اول نے عربوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی تھی اس بڑی فوج میں پندرہ سو گھڑ سوار پانچ ہزار پیادہ دو ہزار اونٹ سواروں کے علاوہ بڑی تداز میں محاصرہ آرٹلری فوج بھی شامل تھی اس کے علاوہ دمشق سے آنے والا شام کے گھڑ سوار کا ایک دستہ بھی ستھا اس نے بہار کو بھی پالا حکمرانوں سے چھین لیا اور وستی ہندوستان کو بھی اپنی کلم رو میں شامل کر لیا ناک بھٹ دوئم نے کنوج کو دارل حکومت بنایا اور اس کے اہد میں گرجر پرتہار سلطنت جنوبی ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی ناک بھٹ دوئم کے بعد اس کے بیٹے رام بھدر 833 ایسوی تا 836 ایسوی نے حکومت سنبھالے لیکن صرف تین سال حکومت کرنے کے بعد اس نے انان حکومت اپنے لائک اور پائک بیٹے مہیر بھوج 836 ایسوی تا 886 ایسوی کو دے دی مہیر بھوج اور اس کے بیٹے مہندر پال نے کہ اہد میں گرجر پرتہار سلطنت کی سرحدیں مشرق میں بنگال اور مغرب میں دریائے سندھے تک پھیل گئیں جبکہ جنوب میں دریائے نربدہ سے لے کر شمال میں ہمالیہ تک کے علاقے ان کی کلم روح میں آگئے اس دور میں گرجر پرتہار سلطنت خوشحالی اور طاقت کے عروج تک پہنچی اس دور کو گرجر پرتہار سلطنت کے عروج کا دور کہا جاتا ہے اور مہیر بھوج کو تاریخ میں گرجر اعظم کہا گیا ہے اس عرصے کے دوران امپیریل گرجر پرتہار خاندان نے آریا ورطا کے مہاراجہ دھیرج یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ کا خطاب حاصل کیا عرب مورخ سلمان نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ 851 اے سی کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ گرجر حکمران نے متعدد فوجیں رکھی ہوئی ہیں کسی دوسرے ہندوستانی شہزادے کے پاس اتنے گھر سوار نہیں ہیں جتنے اس گرجر رازہ کے پاس ہیں اس کے پاس بے شمار دولت ہے اور اس کے پاس بے شمار اونٹر گھوڑے ہیں اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عربوں سے بلکل بھی دوستی نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود وہ سب تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی نظام سب سے بڑھ کر ہے عرب مورخین گجروں کو اپنا دشمن قرار دے رہے تھے جبکہ دوسری جانب عرب سیاہ اور تاجر انہی گجر بادشاہوں کی جن الفاظ میں تعریف کر رہے تھے وہ آج بھی عرب تاریخ میں محفوظ ہیں ملاحظہ کیجئے کتاب ال احلاق النفس یا جلد سات صفحہ 134 سے 135 لکھا ہے اس سے ملحق الحدود ایک اور بادشاہ ہے جس کو گرجر بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس ملک میں عدل اس قدر عام ہے کہ اگر سونا راستے میں ڈالا جائے تو اس کے عدل کی وجہ سے لوگوں کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی سونے کو اٹھا لے گا عرب تجارت کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں وہ ان پر احسان کرتا ہے ان سے مال خریدتا ہے ان کی ریایہ اور عرب آپس میں سونے اور درہم میں لیندین کرتے ہیں جب عرب ان سے خرید و فروخت کر چکتے ہیں تو بادشاہ سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بدرک یعنی محافظ دستہ بھیجا جائے جو ہمیں بحفاظت سرحد پار پہنچا دے لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں کوئی چور نہیں آپ بے فکر ہو کر جائیں اگر آپ کے مال کو کوئی نقصان پہنچے تو آ کر مجھ سے لے لیں میں آپ کا زامن ہوں وہ بادشاہ بڑے تنوں توش والا ہے اس کے ملحقل حدود بادشاہوں میں سے اس سے زیادہ کوئی بہدر نہیں وہ فنون حدب میں بہت بڑا مدبر ہے گجر کوم نہ صرف نسلی طور پر بلکہ وراستی طور پر بھی آریائی روایات کی پاسدار تھی اس کی اقدار اخلاق اور روایات کی دشمن بھی تعریف کرتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور میں عرب مورخ اور سیاہ ابو جنید نے گجروں کی دلیری بے باقی بہدری اصول بسندی اور انسانیہ دوستی کو دیکھتے ہوئے حضرت ظاہر کی تھی کہ کاش میں بھی گجر ہوتا مغربی تاریخ دان جون کی اپنی کتاب دی انڈیا میں لکھتا ہے کہ جسے آج راجستان کہا جاتا ہے یہ پہلے گجروں کے ملکہ حصہ ہوا کرتا تھا اور اس ملکہ نام گرجر دیش تھا یہاں کے گجروں کو پرتہار کہا جاتا تھا اور پرتہار ایک کتاب تھا جس کا مطلب تھا محافظ عرب تاریخوں میں بھی کنوج کے گہلوٹ اور گرجراترہ کے چوہانوں کو گرجر لکھا گیا ہے حرشوردن 606 ایسوی تا 647 ایسوی کے دربار شاعر بھان بھٹ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حرش کے باپ کا گجروں کے ساتھ سخت مقابلہ رہتا تھا اس کا اشارہ گرجر پرتہار کی طرف ہی تھا کیونکہ اس دور میں وہاں گرجر پرتہاروں کی ہی حکومت تھی چینی مورخ ایون سوانگ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ 641 ایسوی میں مالوہ والبیپور، آنندپور، سوراستر، کنوج اور اگالی پر گجروں کی حکومت تھی چینی مورخ ایون سانگ کے مطابق ہندوستان میں گرجر سلطنت مشرق سے مغرب میں ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی تھی جس کا دارالخلافہ بھین مال تھا اس نے لکھا گجر دیش میں زمین کی پیداوار اور عبادی خوب ہے لوگ دولتمند اور امیر ہیں گرجر دیش کے دور کے ٹیمپل، مجسمے، کلے، کتبے، سکھے اور تحریری نسخیاج بھی اقوام متاہدہ کہ زیلی داری یونیسکو کے زیر تحویل عالم سکافتی ورسے کا حصہ ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ پہلی صدی اسوی سے لے کر تیرہویں صدی اسوی تک اگر گجر دور کہلاتا ہے تو پھر آج برہمن کس مو سے اس تاریخ پر دعویٰ کر رہا ہے جواب کچھ اس طرح ہے گجر قوم کی تاریخ کو زیادہ تر انگریزوں نے مسخ کیا ہے چھپایا اور مٹایا ہے اس کی ایک وجہ گجر قوم کی انگریزوں کے خلاف سخت مضاہمت تھی اور دوسری وجہ خود برہمن نظم تھا کیونکہ انگریز مستقبل میں ہندوستان کے بڑے علاقے پر برہمن نظم کا غلبہ چاہتا تھا اور یہی دنیا پر غلبہ حاصل کرنے والے دجالی قوتوں کا ایجنڈا تھا کہ ہندوستان پر ایک ایسی سوچ اور قوت کو غالب کر دیا جائے جو مستقبل میں دجال کی عالمی حکومت کا راستہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہو سکے اس کے لئے برہمن کے نظریے کو غالب کرنے کے لئے گجر قوم کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے برہمن کے خاتے میں ڈال دیا گیا لیکن جب محکمہ آثار قدیمہ قائم ہوا راثار سکے اور کتب مرامد ہونے لگے تو پھر دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ واقعی گجر دور حکمرانی تھا گجر قوم کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لئے گجر ورلڈ گوجری چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ گجر قوم کی گوجری سبانمہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھن وست ہے یوٹیوب ورلڈ گوجری چینل ضرور سبسکرائب کرو